بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب عدت بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی اب عدت حسنہ اور ایک ہوتی اب عدت سیہ تو حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اس نے کہا قالت اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جس نے احدثہ نئی بات نکالی فی عمرنا ہمارے دین میں حازہ ما لئیسہ جو کہ اس میں نہیں ہے منہو فہوا اس میں نہیں ہے فہوا پس وہ ردن یعنی کہ اس کا رد ہے اس کا مخالف ہے اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے رواہ البخاری و مسلم یعنی کہ اس روایت کو مسلم اور بخاری شریف نے روایت کیا ہے وَفِي رَوَایَتِن لِّمُسْلِمِن اور ایک امام مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ من جس نے عاملہ عمل کیا عاملن عمل لئیسہ علیہی جس نے عمل کیا اس پر کہ جو اس میں موجود نہیں ہے عمرنا حکم ہمارا فہوا ردن تو پس کیا ہوگا وہ مردود ہوگا اب ہم نے آگے دیکھنا ہے بیدت کیا چیز ہے بیدت وہ چیز ہے جو کہ پیارے اکا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ چیزیں دین میں نہیں ایجاد کی جائیں گی نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے تو پیارے اکا علیہ السلام نے ان سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا تو بیدت کی تعریف کیا ہے بیدت کہتے ہیں یعنی کہ سواب کی نیت سے اگر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جائے جو دین کا حصہ نہ ہو وہ بیدت کہلاتی ہے پیارے اکا علیہ السلام نے اسے قابل رد قرار دیا ہے اور اسلام نے قرآن و حدیث میں مذکور احکام پر عمل در آمد کی مثالیں قائم کر دی ہیں جیسے کہ نماز کا حکم دیا پیارے اکا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلو کما رئی تمو سلو یعنی کہ تم اس طرح سے نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو اب دیکھیں کہ جس طرح پیارے اکا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا پیارے اکا علیہ السلام نے نماز کو پڑھ کے دکھایا اگر اس میں کچھ ہم زائد کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا کہ ہم بیدت کر رہے ہیں تو بیدت کی مثال کیا پیارے اکا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے جب شادی بھی آکے کام سر انجام دیے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوا کرتا تھے بلکہ کیا ہوتا تھا اجابہ قبول ہو جاتا تھا مہر ہوتا تھا پھر اس کے بعد جی لڑکے والے کھانا کھلایا کرتے تھے لوگوں کو اور اس کے بعد وہ نکاح ہو جائے کرتا تھا اور وہ لڑکی اس لڑکے پہ جائز ہو جائے کرتی تھی لیکن اب کیا ہے اب ساری تمام ناجائز کام جو کہ مہندی اس کے بعد ہو گیا جناچ گانا ہو گیا اس کے بعد ولیمہ ہو گیا سیرہ بندی ہو گیا فائرنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بدت ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں اس طرح بدت کی مضمت میں نبی کریم علیہ السلام نے بدت کی مضمت کی ہے اور اس کو ناقابلے قبول قرار دیا اور بدتی کو کیا پیارہ کرلہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ صرف بدت جو ہے جو بدتی ہوگا اس پر عمل کرے گا جو غلط کاموں کو کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا گمراہ کرا دیا یعنی کہ اس طرح اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرے بعد لوگ دین میں نئی نئی چیزیں جات کیونکہ جب پیارہ علیہ السلام کا دور تھا تو تب تو صحابہ قرآن جو بھی کوئی نیا کام نہیں بات ہوتی تھی تو وہ پیارہ علیہ السلام کے پاس آتے آکے آپ کے سامنے بیش کرتے بیان کرتے کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں مسئلہ ہے یہ ہمیں جو پریشانی ہوگی لیکن پیارہ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا بہت زیادہ نئی بیدات کا ظہور ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ برشاد فرما دیا پیارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے اختلاف جو ہوں گے وہ رونما ہوں گے اور میری اور میرے خلفہ عراشی دین کی سنت کو اپنایا جائے تھاما جائے اور دین میں نئی پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ ہر نئی بات جو ہے وہ گمرائی ہوگی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس دنیا سے کونسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پیارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میری کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمرائی نہیں ہوں گے تو اسی طرح کہ اگر بیدد کے مطلب اس پہ ہم عمل کریں گے تو اس کے ہمیں نقصانات کیا ہوں گے بیدد خطرناک بیماری ہے مرض ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے تدارک مطلب اس سے رکنا چاہیے اس سے لوگوں کو رکنا چاہیے اور کیا ہے سنت پر اعتماد کمزور یا ختم ہو جائے گا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے جس سے ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا اور امت میں گروہ بندی گروہ بندی کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ جس طرح سے اب فرقیں نکلے ہوئے ہیں لوگ الگ الگ فرقوں پہ عمل کر رہے ہیں جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے قادیانی ہو گئے جی اور بہت زیادہ فرقیں جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں تو جو لوگ ان پہ عمل کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں دین سے ہٹ جاتے ہیں جس طرح پیارہ اکال اسلام نے آپ تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اس کے اردگرد کچھ لائنیں کھینچ دی تو صحابہ نے رزقی جہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھی لائن کیا ہے اور سائیڈوں پہ کیا لائن ہے تو پیارہ اکال اسلام نے فرمایا کہ جو سیدھی لائن پہ چلے گا وہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا وہ میرا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا اور جو اس راستے سے ہٹ کے اردگرد جو لائنیں کھینچی ہیں جو راستے نکل رہے ہیں اگر ان پہ جائے گا تو وہ کیا ہوگا شیطان کا راستہ ہوگا اور وہ دین سے بہک جائے گا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ بدت جو ہے اس سے ہمیں غلط جو کام ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ایک ہوتی ہے بدت حسنہ جو کہ نیکی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بدت سیہ جو کہ برائی ہوتی ہے تو ہمیں بری بدت سے بچنا چاہیے اگر ہم کوئی برا کام ایجاد کریں گے دین میں تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے جتنے لوگ وہ کام کریں گے تو وہ جو ایجاد کرنے والا ہوگا اس کے گناہ اس کے سر پہ بھی جائے گا اور اگر ہم کوئی اچھی چیز دین میں رائج کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اچھی چیز جو ہوگی وہ دین میں رائج کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے ذیمے بھی ہوگا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک جس طرح کہ صلاحة التصویر اس کو مسلسل نہیں پڑا جاتا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ صلاحة التصویر چاہے تم مہینے میں مطلب روزانہ چاہے پڑھ لو چاہے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو چاہے کہ سال میں ایک دفعہ زندگی میں بھی ایک دفعہ پڑھ لو تو وہ کافی ہو جائے گی اب دیکھیں کہ انہوں نے ایک اچھا طریقہ رائج کیا تھا تو اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے نامایا مال بھی نیکیوں سے بھرتے ہیں اور رائج کرنے والوں کے نامایا مال بھی نیکیوں سے بھرتے ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ